ارے زلفی یہ بیٹھے بیٹھائے نیا فریج کریدنے کا خیال کیسے آ گیا تجھے اممہ تیرے ہی بھلے کا سوچ رہا ہوں امان سے قسم سے اگدم وی آئی بی ڈیل مار کر آیا ہوں برینڈ نیو فریج ہے اگدم یقین کر اور جو تو وہ فٹیچ ہے فریج میں رول پکوڑے سموسے ڈالتی ہے نا سارے کے سارے خراب ہو جاتے ہیں دکاندار پیسے بھی نیتے اور لڑتے بھی الگ سے ہیں یہ تو ہے لیکن یہ بالیاں بیش کی زیادہ سے زیادہ کتے پیسے مل جائیں گے فریج تو کافی مہنگا آتا ہے نا یہ تو نے بڑا اچھا سوال کیا ہے مجھ سے بالیاں چلی جائیں گی پندرہ سولہ سترہ ہزار تک پیسے بھی سونا تو مہنگا ہو گیا ہے نا سمجھ ری ہے اور ٹینشن نہ لے فریج لینے سے پہلے ہمیں صرف دہ ہزار روپے دینا ہے پھر تین مینے کے بعد آٹھ ہزار پی ٹینشن نہیں ہے اس سے اچھی ڈیل نہیں مل سکتی ہائے میں ہمار گئی کیا ہوا ارہ ظلفی والیاں اسی میں رکھی تھی وہ تو ہے ہی نہیں اور اس کو تو کبھی کسی نے ہاتھ تک دی رگایا گئی بہنس پھانی میں سارے کا سارا تُو نے جو نا میرا سسٹم کھڑا کر دے دیکھا مجھے میں دونتا ہوں خود میں کیا کروں کیا ہوگیا اممہ یہ تم دونوں کہاں تھی تنی دیر سے وہ اممہ اس کو فالا کو میں اپنے ساتھ لے کر گئی تھی زرہ دوست کی طرح اچھا اچھا یہ مجھے بتا کہ وہ میری بالیاں جو رکھی میں تھی وہ تُو نے کہیں دیکھی اممہ کیا اممہ بول تُو نے کہیں پہنی تو نہیں ہے بھئی اس کا دوست جو ہے وہ فریج بیچ رہا ہے میں نے کہا کہ چلو نیا فریج آجے گا کچھ پیسے ڈال کے وہ لے لیتے ہیں وہ اممہ وہ تو فلک نے بیس تھی وہ اس نے اپنی پرائیویٹ امتحان کے پیپرز دے لیتے ہیں اس کے لیے اسکیوز می جی آپ تیمور کو کیسے جانتی ہیں جی آپ کون میں تیمور کی بھابی ہوں جس طرح سے آپ تیمور سے بات کر رہی تھیں مجھے لگا کافی پرانی جان پہچان ہے جی وہ تیمور اور میں ساتھ کالج میں پڑھتے تھے اچھا لیکن تیمور تو کہہ رہا تھا کہ اسے یاد نہیں ہے بڑی مشکل سے پہچان ہے آپ کو سچ پوچھیں تو تو میں کبھی اسے بھولائی نہیں پائی شاید بھولنا ہی نہیں چاہتی تھی وہ کالج کا سب سے فیمس لڑکا اور میں ایک مامولی سی سٹوڈنٹ تو پھر کیسے آد کرتا وہ مجھے موسیقی 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 موسیقی